یہ ترکش پرینڈ ہے بی بیوٹی سیک بیک کیم یاگی منز ہیر کے رائل اور ان کی ویسے میں کافی پروڈکٹس لے کے آئی ہوں آہ آلیو کے رائل میں بھی ہیں ان کی ہینڈ کریم وارڈی کریم اور اس کے علاوہ ہیر ماسک بھی ہے بی بیوٹی کا اور کافی اچھی پروڈکٹس ہیں ان کی اور نیچرل چیزوں سے بنی ہیں آوکاڈو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیور اس کا یہ ہے اور آلیو آئل کا بھی انہوں نے دیا ایک پروڈکٹ میں لے کے آئی ہوں بھی بہت اچھی ہے اور موسٹی یہ چیزیں اپنی آلیو سے ہی بناتے ہیں تو اب میں آپ کو اپلائی کر کے بتاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے اس میں ایک میں یہ بھی چیز بتاؤں گی کہ جو میں نے اپنے ایکسپیرینس کیا اس کا وہ یہ ہے کہ جب یہ میں بالوں میں لگا لوں اگر جس طرح آئلنگ کر لوں اس سے میں یہ آئل کے ساتھ آئل ریپلیسمنٹ بھی ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ میں اگر موسٹرڈ آئل لگاتی ہوں تو آفٹر ٹو آورز میں واش کر لیتی ہوں کیونکہ اس سے سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے موسٹرڈ آئل سے یا کوکنٹ آئل سے ایک سے دو دن میں جبکہ یہ لگا کے یہ ایسے لگتا ہی نہیں کہ آئل لگایا ہوئے یہ کیونکہ ریپلیسمنٹ ہے آئل ریپلیسمنٹ بھی ہے اور آئل بھی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے روٹس میں آپ کے سکیلپ میں ایجزورب ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بالوں کو محس نہیں ہونے دیتا جس طرح اگر ہم کئی چلے جاتے ہیں اگر یہ اس کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بال میں دو دن پہلے واش کیے تھے اور آئل میں آئلنگ کرنے لگی ہوں تو میں نے یہی اپنا لیا ہے آئل ہیر کے رائل اور اب میں یہ بالوں پر لیواؤں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریزرڈ دکھاؤں گی جو ریزرڈ دکھاؤں گی